اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سیدنا محمد وعلی آلہی واصحابہ و اہلی بیتہ اجماعین پچھلے کچھ سیشنز میں آپ سب سے گزارش کی تھی ایک محتاط اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ جو آخر زمان کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں علامات کبرا ہیں وہ کب ظاہر ہوں گی تو سب سے پہلے بات تو اس میں یہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کلکلیشن اور اصل وقت تو صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے تو آپ کیسے کلکلیشن کر کے ڈیٹس بتا رہے ہیں آج ہم آپ کو اس سوال کا بھی جواب دیتے ہیں اور نہ صرف اس سوال کا جواب دیتے ہیں بلکہ آج ہم آپ کو ایک اور کلکلیشن بتائیں گے اور وہ کلکلیشن یہ ہے کہ دجال کب ظاہر ہوگا اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یئر اور منتھ تک ہم گیس کر سکیں کہ دجال کس سال اور کس مہینے میں ظاہر ہوگا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ سے گزارشات کرتے ہیں تو اس کو پورا آخر تک بات کو سنا کریں تاکہ بات پوری سمجھ میں آجائے اور جتنے بھی آرگیمنٹس ہیں وہ آپ کو کلیر ہو جائیں تو ہم تین یا چار اہم پوائنٹس ہیں احادیث سے ایک ایک ہم آپ کو حدیث کے مطابق بتائیں گے کہ احادیث کے مطابق کلکلیشن کیا ہے اور اس کے لیے ہم مستعار لیں گے وہ حدیث جو ہم نے یوز کی تھی جس میں ہم نے کلکلیٹ کیا تھا کہ غزوہ ہند کس سال ہوگی اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کس سال ہوگی پھر اسی کے کانٹیکس میں اسی کے ٹاپ پہ ہم آپ کو ایک حدیث اور سنائیں گے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں کے ساتھ ہیئرز کے ساتھ کلکلیشن کر کے خود بتائی ہے جس سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ دجال کس سال میں ظاہر ہوگا اور دوسری ہم جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بات کریں گے کہ جیو پولیٹیکلی کیا سینیاریو دنیا کا جا رہا ہے جنگ عظیم کی طرف جو صورتحال بن رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں بات کریں گے اور تیسرا ہم ایک سرپرائز کلکلیشن ہے جو ہم آپ کو ایس ای تھرڈ پوائنٹ انشاءاللہ انڈ میں بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے اور اس کے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ میں بڑے واضح طور پر وہ باتیں بتائیں ہیں کہ جس سے ہمیں ایونٹس کا اندازہ ہو سکتا ہے قیامت کا اندازہ پھر بھی کسی کو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کس سال اور کس تاریخ میں آئے گی لیکن قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کی کلکلیشن کا بلکل واضح اشارہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دے دیا ہے سب سے پہلی اور اہم اس میں گزاری کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مولت تو دے ہی دے گا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ سو سال ہے اب علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح ایسے کی ہے کہ آدھے دن کی مزید مولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد تھی یعنی کہ اگر پچھلی امتوں کو ایک دن کی مولت ملی ہے تو اس امت کو آدھے دن کی مزید مولت ملے گی اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس تشریح کو آپ ذہن میں رکھ لیں یہ مشکات المصابی کی حدیث نمبر 5514 ہے اور یہ روایت ہے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اس اس روایت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور علامہ سیوتی کی تشریح کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر بھی بتا دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امت کی عمر ختم ہو جائے گی تو فوراں قیامت آ جائے گی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ایون جب مسلمان اس دنیا سے سارے ختم بھی ہو جائیں گے اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک وہ دنیا قائم رہے گی جس کے اندر کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا صرف کفار ہوں گے اور بدترین لوگ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ جو جو امت ہے اس کی عمر ختم ہو جائے گی تو لہذا قیامت کا تو ہم تاریخ اور وقت نہیں بتا سکتے لیکن آنے والی بڑی بڑی نشانیوں کے وقت ہم کلکلیٹ کر کے رفلی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں پہلی بات تو یہ پندرہ سو سال والی آپ نے سن لی اس کانٹیکس میں اگر آپ جیو پولٹیکلی دیکھیں اور دنیا کے منظرنامے کے اوپر نظر دڑھائیں تو قیامت کی جتنی بھی علامات سغرہ ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں اب علامات کبرہ کا وقت ہے ساڑھے چودہ سو سال تقریباً ہم اس امت کی عمر کو ہو چکے ہیں اور باقی یہی کوئی پچاس ساٹھ سال رہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مطابق اب یہ جو پچاس ساٹھ سال ہیں اس کے اندر امام المہدی نے بھی ظاہر ہونا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی ہونی ہے ملحمت القبرہ بھی ہونی ہے دجال کا خروج بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے واپس تشریف لائیں گے یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے یہ ساری معاملات اگلے انہی پچاس ساٹھ سال میں ہونے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ این وقت ہے امام المہدی کے ظہور کا اور ان کے بیعت کا وقت انتہائی قریب ہے امام المہدی سے ریلیٹڈ تو ہم اپنی کلکلیشن دے چکے ہیں کہ ہمارے اندازے اور کلکلیشن کے مطابق امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت دو ہزار ستائیس کے اواخر میں یا دو ہزار اٹھائیس کے میڈ میں اس دوران میں پانچے مہینے کے اندر اندر ہو جائے گی یہ کلکلیشن ہم پہلے دے چکے ہیں اپنی ایک ویڈیو میں آگر آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو ہم وہاں پہ بھی امام المہدی کی جو بیعت کا سال ہے اس کی جو کلکلیشن ہے ہم نے کیسے کی ہے وہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ جا کر اس کو دیکھ لیں آج ہم نے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ کلکلیشن جو ہے ہم ایونٹس کی کر سکتے ہیں لہٰذا امام المہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کا جو سال ہے اس کی بھی ہم رف کلکلیشن کر سکتے ہیں غزبت الحند کی بھی ملحمت العظمہ یعنی جو جو ایک جنگ عظیم ہونی ہے اس کی کلکلیشن بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح دجال اور یہ سارے معاملات بھی آج ہم کلکلیشن کرنے جا رہے ہیں ایک رف اندازہ لگانے جا رہے ہیں اپروکسیمیٹ اندازہ لگانے جا رہے ہیں کہ دجال کس سال میں خروج کرے گا اس کے لیے تین چیزیں ہیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سب سے پہلی جو روایت ہم نے پہلے سٹڈی کی تھی امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کی کلکلیشن کے سلسلے میں اور یہ روایت ہے ابو داود کی کہ حضرت اور مشکات المصابی میں فائی فور ٹو فور اس کا نمبر ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت المقتص کی آبادی یسرب کی بربادی ہوگی اور یسرب کی بربادی بڑی جنگ کا آغاز ہوگا اور بڑی جنگ فتح قسطنطنیہ بڑی جنگ کے بعد یعنی بڑی جنگ کے بعد فتح قسطنطنیہ ہوگی اور فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال خروج کرے گا ابو داود کی یہ روایت ہے اور مشکات المصابی میں پانچ ہزار چار سو چوبیس نمبر ہے اس کا اس سے ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ دو ہزار سترہ دسمبر دو ہزار سترہ میں یعنی کہ بیت المقدس کی آبادی یہ وہ آبادی ہے بیت المقدس تو ہمیشہ سے یہ آباد ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک وہ اس طرح سے ویران نہیں ہوا کہ آپ کہہ سکیں کہ ویران ہو گیا تھا دراصل آبادی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو یہود ہیں جن کو وہاں سر بے دخل کر دیا گیا تھا وہ واپس آ کر یروشیلم کو بیت المقدس کو اپنا ہیڈ کارٹر بنا لیں گے دسمبر دو ہزار سترہ میں ڈانلڈ ٹرم کی ایڈمیسٹریشن نے فارملی اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا یعنی انٹرنیشنل ایکسپٹنس مل گئی تھی یروشیلم کو ایز دی کیپٹل آف اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل فارملی واپس آباد ہو گئے ہیں بیت المقدس کی آبادی ہو گئی کب ہوئی دسمبر دو ہزار سترہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب یہ قیامت کے نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو اس کے بعد یہ ایسے ظاہر ہونے لگیں گی کہ جیسے کسی تسبیح یا ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پہ در پہ ایک دوسرے کے پیچھے وہ موتی فوراں فوراں گرنے لگ جاتے ہیں یہ والا معاملہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میکسیمم جو آپ ٹائم فریم دے سکتے ہیں بیت المقدس کی آبادی کے بعد مدینہ کی ویرانی اور مدینہ کی ویرانی کے بعد بڑی جنگ کا آغاز اس کو آپ میکسیمم اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں آپ پر لیمٹ تو آپ دس سال تک لے جائیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسے بتائے کہ وہ تسبیح کے دانوں کی طرح فوراں فوراں ظاہر ہوں گے تو امت کی پوری عمر اگر پندرہ سو سال ہے تو اس میں دس سال بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا یعنی فوراں سے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو ہزار سترہ وہ وقت بنتا دو ہزار ستائیس وہ وقت بنتا ہے کہ جب آہ مدینہ کی ویرانی ہوگی اور ہمیں پتا ہے کہ حدیث شریف سے کہ آہ بادشاہ کے بیٹوں میں متضاد ہوگا آپس میں اختلاف ہوگا اور اس وقت میں جب خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی حجاز مقدس میں اس وقت میں امام المہدی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی اس حساب سے کلکولیشن امام المہدی کی بنتی ہے دو ہزار ستائیس اب دو کلکولیشن اور ہم نے کی تھی کہ پاکستان کی عمر جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے چالیس سال کے بعد چالیس سال سہرائے سینہ میں وہ دھکے کھاتے رہے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے جب نیکس جنریشن آئی تو ان سے کام لیا تو انہوں نے جا کر دوبارہ شہر کو فتح کیا اور اللہ تعالی نے ان کو اس کے پر فتح عطا فرمائی اور حکومت عطا فرمائی آپ کیونکہ سکیل زیادہ بڑا ہے اس امت کا اور امت مسلمہ اور جو بنی اسرائیل ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علا امتی من عطا بنی اسرائیل مجھے الفاظ بھول رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو یہاں سکرین پہ آپ کو وہ حدیث بھی منشن کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں حض ونالی بن نال کہ ایک جوتی کا پاؤں دوسری جوتی کے پاؤں سے جیسے بالکل مشابہ ہوتے ہیں بالکل سیم ہوتے ہیں میررڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے وہ صورتحال ہوگی تو یعنی اگر ان کو چالیس سال کے بعد نیکس جنریشن نے ٹیک آور کیا اور اپنے اس شہر کو فتح کیا اور ان کو دوبارہ حکومت اور عزت ملی یہاں پہ پاکستان بنا انیس سو سنتالیس میں اب سکیل زیادہ بڑا ہے تو آپ اس کو سکیل کے حساب سے ڈبل کر لیں تو میکسیمم ایٹی ہیئرز بنتے ہیں کہ اس کے بعد اگلی جنریشن سے اگلی جنریشن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ دوبارہ سے جو ان کے ہاتھ سے علاقے نکلیں یہی یہی ہمارا علاقہ تھا ہندوستان والا بھی اس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں فتح آتا فرمائے گا اس حساب سے بھی اور وہ فتح امام المہدی کے ہاتھ پر ہوگی اس حساب سے جو غزوہند کا سال ہے وہ دوہزار اٹھائیس بنتا ہے اور دوہزار ستائیس کے اواخر یا دوہزار اٹھائیس کے شروع میں امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی یہ بھی ہم نے کلکولیٹ کیا تھا اس کلکولیشن کے ٹاپ پہ پھر ہم ایک کلکولیشن ایڈ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ دجال کا خروج کب ہوگا تو اس اس کانٹیکسٹ میں آپ پاکستان کی جو عمر ہے میکسیموم ایٹی ہیئرز لگا سکتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں اور ایٹی ہیئرز پہ جا کر پھر غزوہ تل ہند ہو جائے گی اور واپس مسلمانوں سے ہمارا جو لاسٹ علاقہ ہے وہ واپس ہمیں ملے گا یعنی غزوہ ہند جو ہند کے خوئے وہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو دوبارہ عطا فرمائے گا اس حساب سے بھی انیس سو سنتالیس سے لے کر آپ جا کر دو ہزار ستائیس میں ہی پہنچتے ہیں ٹھیک ہے جی دونوں کلکولیشن کے حساب سے یہ ہو گیا اور تھرڈ کلکولیشن ہم نے یہ کی تھی کہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بلیف ہے اور اس کے لیے پروف موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ بزاتے خود بنفس نفیس مجھے ہوا اور بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ اشارے مل رہے ہیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں سے ایک سید زادے ہیں وہ مستقبل قریب میں امام المہتی ہوں گے تو امام ان کی عیج کے حساب سے اگر کلکولیٹ کیا جائے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت نبوت کا اعلان چالس سال کی عمر میں ہوا اور بارہ تیرہ سال مکی زندگی رہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی ریاست اتا فرمائی تو یہی کانٹیکس یہی سٹرگل آپ امام المہدی کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہسٹری ریپیٹس ایٹسلف کہ چالس سال تقریباً ان کی عیج تھی جب انہیں حکم ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ رب العزت نے خود خواب میں کلام فرمایا اور حکم دیا کہ محمد قاسم تم اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو تو چالس سال کی عمر میں یہ ہوا ان کے ساتھ معاملہ تو بارہ تیرہ سال وہی نبی نبکی زندگی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہاں پر وہ چیز اپلائی کریں تو وہ بھی جا کر دوہزار ستائیس میں بات پہنچتی ہے کہ جب ان کی عمر ان کی جو جو خوابوں کو شیئر کرنا لوگوں تک پھیلانا پہنچانا اس کے حکم سے لے کر تیرہ سال جا کر بنتے ہیں دوہزار ستائیس کے انڈ میں یا دوہزار اٹھائیس کے سٹارٹ میں تو اس کانٹیکس میں بھی امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے دوہزار ستائیس کے آخر میں یا دوہزار اٹھائیس کے میڈ میں اچھا اب آپ سنیں حدیث کہ امام المہدی سے ریلیٹر جو حدیث ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امام المہدی کا دور جو ہوگا وہ سات یا نو سال کا ہوگا یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے لے کر دجال کے خروج تک سات یا نو سال امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی غزوات الہند لڑی جائے گی وہ ایکسپینڈ ہوگی میڈل ایسٹ اور مضافات میں جہاں سے مسلمان اپنے کھوئے سارے علاقے واپس لیں گے اور پھر پوری دنیا امن و سکون سے بھر جائے گی اس وقت میں زمین اپنے خزانے کھول دے گی اسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا ساری کی ساری برسا دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہی ہوں گی یہ معاملہ سات سال تک رہے گا پھر کیا ہوگا پھر دجال کا خروج ہوگا یہ مشکات المصابی کی حدیث نمبر ہے یہ بھی ترمزی اور ابو دعوت دونوں میں آئی ہے اور مشکات المصابی میں مشکات المصابی کیونکہ ایک ایک سمرائزڈ فارم ہے مختلف صحیح ستہ یعنی جو صحیح ستہ ہیں ان میں سے حدیث اس میں جمع کر دی گئی ہیں اس لیے اس کو ریفر کرنا آسان ہوتا ہے تو پانچ ہزار چار سو چوبیس نمبر حدیث ہے یہ مشکات المصابی کی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی جنگ یعنی ملحمت العزمہ اور قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال سات ماہ میں ہوگا اصل میں کچھ جگہ پر ماہ کا ورڈ یوز ہوا ہے اس میں ہم تھوڑا سا وہ رکھ سکتے ہیں کہ راوی کو یا جو حدیث پہنچنے میں بات آئی ہے اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی بھول چوک ہو گئی ہے لیکن زیادہ ترہ حدیث جو ہیں سات سال کا کہتی ہیں کیونکہ امام المہدی کا جو دور ہے وہ بھی سات یا نو سال کا ہے اسی طرح مختلف روایات جو یہی روایات مختلف راویوں سے کوٹ ہوئی ہے اس میں بھی سات سال کا ذکر ہے مثال کے طور پر یہ مشکات المصابی کی پانچ ہزار چار سو چھبیس نمبر ہے یہ بھی ابو دعوت کی حدیث ہے اور اس کے ساتھ راوی نے لکھا ہے یہ جو پچھلی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے یعنی کہ اس میں سات سال کا ذکر ہے یعنی کہ سات سال والی جو کوٹیشن ہے وہ زیادہ قابل اعتبار ہے وہ کیا ہے کہ جنگ عظیم اور یہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور شہر کی فتح یعنی قسطنطنیہ کے فتح کے مابین چھ سال کا وقفہ ہوگا جبکہ دجال کا خروج ساتویں سال میں ہو جائے گا اور راوی لکھتے ہیں حاضر اسحہ یہ زیادہ صحیح روایت ہے تو متواتر حدیث سے ہمیں امام المہدی کا بھی سات سال کا پتہ چلتا ہے تو اب ہم اس کلکولیشن میں ایڈ پچھلی کلکولیشنز میں ایڈ کریں گے یہ ویلی کلکولیشن تو ہمیں یہ چیز بالکل کلیر ہو جائے گی کہ دو ہزار ستائیس میں امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے یا دو ہزار اٹھائیس کے شروع میں اس کے اندر آپ سات سال ایڈ کر لیں تو یہ بن جاتا ہے دو ہزار چونتیس یا دو ہزار پینتیس کا شروع کے جس میں دجال کا خروج ہوگا یہ میں احادیث اور روایات سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کوئی میں کوئی نیمرالوجس نہیں ہوں کوئی میں کوئی حساب کتاب ہنسی وہ نہیں کر رہا نہ ہی میں کوئی نجومی یا کاہن ہوں کہ میں اس پہ گیس ور کر رہا ہوں یہ جیو پولٹیکل ایونٹس اور جو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں ان کو کانٹیکس میں لا کر ہم یہ کلکلیشن کر رہے ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور بالکل ہم پن پوائنٹ قریب ترین پہنچ جاتے ہیں کہ اس سال میں دجال کا خروج ہوگا اس کے اندر اب کوئی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں رہ جاتی کیونکہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ کانٹیکس میں ہم ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور وہ سیم ڈیٹ بنتی ہے اور وہ ہے دو ہزار ستائی دو ہزار چونتیس کا آخر یا دو ہزار پینٹیس کا جو شروع کے چھے ماہ اس کے اندر اندر دجال کا خروج ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جو امام المہدی علیہ الرحمہ ہیں ان میں شامل فرمائے اپولو پولیہا